بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادیثِ رفوی حدیث کے الفاظ اہمیت کی حامل ہیں اگر رسول اس بات کی خبر دے کہ کوئی ہم میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں ہیں اس کے اسلام کو خراب کرنے والی کونسی چیزیں ہیں اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جس نے برا شگون لیا دلہن سے لے لیا یا اسی طرح سے کسی قوے سے لے لیا کسی بلی سے لے لیا کسی نمبر ہنسے سے لے لیا تھرٹین نمبر سے لے لیا یا اسی طرح سے کسی خاص دن سے لے لیا جس نے برا شگون لیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں یا جس کے لیے برا شگون لیا گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کہانت کی یعنی جس نے آسمانی خبریں پہنچانے کی کوشش کی جبکہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کی تصدیق کا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی کیونکہ کاہن آسمانی خبریں بتانے والوں کو کہتے ہیں کاہنوں کے پاس جنات موقل ہوتے ہیں اور وہ انہیں آکر کوئی ایک سچی خبر دیتے ہیں جس کے ساتھ سو جھوٹی خبریں ملا کر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں جب ایک سچی خبر ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا کاہن سچ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے بارے میں کہا جس نے کہانت کی یا جس کے لئے کہانت کی گئی یعنی وہ خود تو نہیں کیا لیکن کسی نے اس کے لئے کہانت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا اس نے خود تو نہیں کیا لیکن اس نے کروایا ہے تو کروانے والے کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث کے آغاز میں وضاحت کی چھلوں کے بارے میں کہ پہننے والے کو موت آگئی تو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتی ہوں بنی اسرائیل کو گو پرستی کی بیماری لگ گئی تھی اپنے ہمسائیوں کی وجہ سے گائے کی وہ عزت کرتے تھے توقیر کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو زبا کر دو اور ان کے یہاں ایک قتل ہو گیا تھا مقتول کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ اس کا قاتل کون ہے جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے زبا کریں گائے جب زبا کی گئی تو مردہ گائے کے ٹکڑے کو جب مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو مردہ اٹھ بیٹھا اس نے بتایا فلاں میرا قاتل ہے اور اس کے بعد وہ وفات پا گیا اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کہی سینکڑوں گائیں قربان ہوتی ہیں آپ گائے کے ٹکڑے کو کسی قصد لگا کر دیکھئے اس کے اندر کوئی تاثیر ہے جو اثر پیدا ہوا تھا وہ چند لمحوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا کسی چیز کا کوئی ذاتی اثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کے اندر جو اثر پیدا کرنا چاہے پیدا کر دیتا ہے حدیث نمبر دو سو اکیس ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ اَوْ سُحِرَ لَهُ اَوْ تَكَهَنَا اَوْ تُقُحِنَ لَهُ اَوْ تَطَيِّرَ اَوْ تُطُئِرَ لَهُ صحیحہ کی روایت ہے دوزار چھے سا پچاس نمبر پر جس نے خود جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یا جس نے بدفال لی یا جس کے لئے بدفال لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو بات ہے جادو کی جادو کرنا کفر ہے اس کی دلیل رب العزت کا یہ فرمان ہے وَمَا كَفَرَ سُلِيمَان سُلِيمَان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُ لیکن شیعاتین نے کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں پر جادو کر دیا کرتے تھے تو جادو کی حقیقت کیا ہے جادو ہو جاتا ہے کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا اثر نظر آتا ہے اور جادو کا حکم یہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ کافرانہ کام ہے اگر کوئی جادو کی کسی قسم سے تعلق رکھتا ہے یعنی جادو کرتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اس دین سے پھر گیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو جادو کی دو قسمیں ہیں ایک شرک اکبر ہے وہ جادو جو شیعاتین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جس میں جنات اور شیعاتین کی عبادت کی جاتی ہے ان کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے کبھی انسانی جان کی قربانی کی جاتی ہے ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ایسے جنات کا قرب اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے اور اس شخص کو بے قرار کر دیا جائے بیمار کر دیا جائے جس پر جادو کرنا مطلوب ہے اسی طرح سے جادو کی دوسری قسم ہے وہ جادو جس میں گنڈے تعویز بغیرہ کیے جاتے ہیں اس میں ہاتھ کا کھیل اور نظر بندی بھی شامل ہیں تو جادو کا حکم یہ ہے کہ پہلی قسم شرک اکبر والی اس کا کرنے والا کافر ہے اور اس کے لیے حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے دوسری قسم سے تعلق رکھنے والے کو کافر تو نہیں کہا جائے گا لیکن وہ فاسق اور گناہ گار ضرور ہوگا جو تعویز گنڈے کا کام کرتا ہے حدیث نمبر دو سو بائیس ہے سیدنا سائیب بن یزید بن اخت نمرن رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعن سیدنا سائیب بن یزید بن اخت نمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ کوئی بیماری متعدد نہیں ولا سفرہ ولا حامہ نہ ہی سفر کچھ ہے اور نہ اللو وغیرہ کی نفع و نقصان میں کوئی حقیقت ہے بات ہے توہمات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاشرے میں آئے تھے جس معاشرے میں توہمات عام تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات سے انسانی فکر کو پاک کرنے کی کوشش کی اب جانتے ہیں دین کے شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اقل کی حفاظت بھی ہے اقل خراب ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے جب برے نظریات یا اسی طرح سے توہمات کا شکار ہو جاتی ہے یا لغو اور لہو میں اقل مصروف ہو جاتی ساری چیزیں اقل کو خراب کرنے والی ہیں اسلام میں اقل کو خراب کرنے کے لیے جتنے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں ان سارے وسائل پر پابندی آئد کیے اسی سسلے میں میوزک کو بھی حرام قرار دیا ہے کیونکہ میوزک کی وجہ سے انسانی اقل اپنے مقصد سے غافل ہو جاتی ہے وہ کام نہیں کر پاتی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا اور اسی طرح سے جیسے لہو لب کے بہت سارے کام ہیں یا لغ بہت سارے کام ہیں ایسا لٹریچر یا ایسی موویز جس کی وجہ سے انسان کو اپنا رب یاد نہ رہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ یاد ہی نہ رہے غافل ہو جائے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا میری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کھو جائے لوگ برملہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم کل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ ہی کو کل کرنا چاہتے ہیں ایسی تمام چیزوں پر اسلام پابندی آیت کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی اقل کی خرابی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہو اسی طرح سے جو باطل نظریات ہیں یا اسی طرح سے توہمات ہیں وہ بھی اقل کو خراب کرتے ہیں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہمات سے بچانے کے لیے ان کی حقیقت کو بارہ واضح کیا ہم بار بار احادیث میں یہی چیز دیکھتے چلے جا رہے ہیں یہاں اس حدیث میں بات ہمیں پتا چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعددی بیماری کی کچھ حقیقت نہیں ولا سفرہ اب یہ سفر نئی چیز ہے سفر سے کیا مراد ہے دو چیزیں سفر سے مراد ہو سکتی ہیں عربوں کی یہاں سفر کے مہینے کو منحوس خیال کیا جاتا تھا اور دوسرے انسان اور چوپائے کے پیٹ میں ایک کیڑا پایا جاتا ہے جسے سفر کہتے ہیں عربوں کے ہاں اسے خارش کی وجہ سے بھی زیادہ متعددی سمجھا جاتا تھا بہرحال بات سفر کے مہینے کی ہو یا بات سفر کے کیڑے کی ہو یعنی کیڑے کی ہو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا زندگی پر کوئی اثر ہو سکتا ہے یا یہ کہ اس کے اندر ذاتی طور پر کوئی قوت موجود ہے یہ باطل عقیدہ ہے باطل نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح سے عدوہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو لگ جائے خود بخود کوئی بیماری ٹرانسفر نہیں ہو سکتی بھلے سے کروڑوں جراسیم موجود رہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اشارت فرمائی وَلَا حَمَّا اور نا اُلُّو وغیرہ کی نفع و نقصان پہنچانے کے حوالے سے کوئی حقیقت ہے حَمَّا اُلُّو کو کہتے ہیں اہلِ جہلیت کا دستور تھا کہ وہ کسی کے اوپر اُلُّو کے بیٹھنے کو منحوس سمجھتے تھے اپنے مکان پر بیٹھے دیکھتے تو کہتے ہیں اب میری موت کا وقت آگیا کیونکہ اُلُّو بیٹھ گیا یعنی یا یہ ہے کہ یا میں مر جاؤں گا یا میرے گھر والوں میں سے کوئی مرنے کے قریب ہے بھلا اُلُّو موت کی خبر دینے آئے گا اللہ تعالیٰ نے اُلُّو کو تو مقرر نہیں کیا موت کی خبر دینے کے لئے تو ہم رسول اللہ السلام کی حدیث کے حالے سے دیکھ رہے تھے کہ اُلُّو کی کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی اُلُّو کسی کی چھت پر بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس گھر والوں میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے گی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تواہمات سے بچایا ہے سبحانک اللہم و بحمدِك نَشَدُوا اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبِرِكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں زندگی کا کرینا سکھائیں رہن سہین اور کھانا پینا سکھائیں مسابات و اخلاق جملہ مسائل ہمیں الغرز مر نہ جینا سکھائیں بڑی نوے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادیثِ نفوی